آج اکتر عرب کی جو احساس کفالت کی جو شش ماہی ٹرانش ہے وہ اس کی پیمنٹ آج سے شروع ہو گئی ہے تو آج کا دن ہمارے لیے بہت وجوہات کی بنا پر اہم ہے اور میں وزیر آزم کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج صبح اپنی پہلی میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا پچھلے تین سال میں ہم نے احساس پروگرام میں بہت محنت کیا ہے انتھک محنت کیا ہے بہت خلوص سے کی ہے اور بہت تیزی سے کی ہے پروگرام کی تشکیل ہوئی اس کے انتظامی ڈھانچے بنے جنوبی ایشیا کا پہلا گھر گھر ڈیجیٹل ملک کے گیر سروے کرونا وبا کے باوجود کمپلیٹ کیا گیا وزیر آزم کے ہدایت پر احساس راشن پروگرام شروع کیا پروگرام کے تحت 98 فیصد بجٹ خواتین کو دیا جاتا ہے احساس پروگرام کے لیے ہم نے بہت محنت کی کرونا کے باوجود احساس پروگرام جاری رکھا احساس راشن ریایت سے دو کروڑ خاندانوں کو 30 فیصد بہانہ ریایت دی جائے گی سانیہ نشتر کا وزیر آزم عمران خان کی موجودگی میں احساس پروگرام کے تین سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب وزیر ریلوے آزم سواتی کہتے ہیں دوہزار تئیس بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی ہماری پالیسیوں سے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی پاکستان ریلوے کے آمدن میں اضافہ کریں گے ریلوے کو منافع بکش بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ریلوے کی ترقی کا سفر جانے رہے گا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس منگل کو ہوگا سیاسی اور سماجی صورتحال پر غور ہوگا تحریک ادم اعتماد سمیت سیاسی امور پر گفتگو ہوگی وزیر آزم کابینہ کو دورہ روس پر اعتماد ملیں گے روس یوکرین جنگ کے پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال ہوگا سرکاری اداروں کے سی ای اوز کی تقرری پر کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ دی جائے گی مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری اور شہباز شریف آج ملاقات کریں گے تینوں راہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤ اسلامباد میں ہوگی ادم اعتماد کی تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانی کی ریکوزیشن کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا ملاقات میں ادم اعتماد کی تاریخ سے متعلق لاحے عمل بھی تحقیہ جائے گا موسیقی اسپارٹی کا عوامی لانگ مارچ اسلامباد کی جانب گامزن نوے روز آج لانگ مارچ وزیر آباد سے روانہ ہوگا پہلی منزل گجرات ہوگی بلاول بھٹو خطاب کریں گے قافلہ لالا موسیٰ پہنچے گا جہاں بلاول بھٹو خطاب کریں گے لالا موسیٰ سے جہلم گوجر خان سے ہوتا قافلہ روات داخل ہوگا لانگ مارچ رات کو راول پنڈی میں داخل ہو جائے گا بلاول بھٹو روات ٹی چاک میں خطاب کریں گے اسلامباد ہائے کورٹ میں رانہ شمیم کی کیس ملتوی کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے رانہ شمیم کو بیان حلپی جمع کرانے کا آخری موقع دے دیا میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا ذرائقہ نہیں پتا ورنہ ضرور کاروائی کے لیے درخواست دیتا رانہ شمیم کا عدالت میں بیان کونسا ایسا آرڈر ہے جو آپ کے بیان حلپی کو جسٹیفائی کرتا ہے عدالت کے ریمارکس سمات چار اپریل تک ملتوی اسلامباد ہائے کورٹ میں سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواست پر سمات ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے نئی سوشل میڈیا رولز پر دلائل جس رول کو آپ نے حوالہ دیا یہ تو کافی مناسب ہے ریگولیشن غیر قانونی نہیں حکومت کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے اگر کوئی کسی سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو یہ جرم ہے چیف جسٹس کے ریمارکس سمات چار اپریل تک ملتوی اسلامباد ہائے کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سمات فرطولہ بابر کی درخواست پر اٹرونی جنرل کو نوٹس جاری ایف آئیے سے پیکا کی سیکشن بیس کے تحت زیر التواز شکایات کے ریپورٹ طلب درخواست کو دیگر کیسز کے ساتھ یک جا کر کے دس مارچ کو سمات کی جائے گی سابق صدر رفیق طارر انتقال کر گئے اور صدرات سے علی تھے انہیں صبح دل کا دورہ پڑا ہسپتال لے جایا گیا مگر جامبر نہ ہو سکے پوتے آتاولہ طارر نے انتقال کی تصدیق کر دی رفیق طارر نونلی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے انیس سو ستانوے میں ملک صدر بنے دو ہزار ایک تک عہدے پر برقرار رہے موسیقی